اتحاس ویسے تو ایک سے بڑھ کر ایک یودہوں کی داستان سے بھری پڑی ہے کہ جن کی بہادری اور طاقت کی داستان سن کر اس پر یقین کر پانا بھی مشکل ہے آج کی ویڈیو میں ہم ایسے ہی پانچ سب سے طاقتور مسلم یودہوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ جن کا مقابلہ کر پانا دنیا کے کسی بھی یودہ کے لیے اسمبھو تھا تو چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس لشٹ میں سب سے پہلا نام ہے عفتر الغازی کا آپ میں سے عدیتر لوگ عفتر الغازی کے نام سے واقفی ہوں گے عفتر الغازی جس دور میں پیدا ہوئی وہ دور مسلمانوں کے لیے سب سے بودہ دور تھا چنگیز خان کی منگول حکومت دنیا بھر کے مسلمانوں پر ظلم کر رہی تھی ایک اندازے کے مطابق چنگیز خان نے اپنی پوری زندگی میں قریب دھائی کروڑ مسلمانوں کو قتل کر لیا تھا اور یہ آکڑا اس وقت کے حساب سے بہت ہی زیادہ تھا دوستو وہ عفتر الغازی ہی تھی کہ جن کی محنت اور مشکت کی بدولت ترک کے چھوٹے چھوٹے قبیلے جو کی آپس میں بکھرے ہوئے تھے وہ منگولوں کے خلاف ایک جھٹ ہو گئے اور پھر آگے چل کر عفتر الغازی کے بیٹے عثمان غازی نے انہی قبیلوں کو ملا کر ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی جسے آج دنیا سلطنت عثمانیہ کے نام سے جانتی ہے اور اس سلطنت عثمانیہ نے دنیا پر چھے سو سالوں تک راج کیا دوستو اس لشٹ میں اس کے بعد نام آتا ہے تیموز لنگ کا تیموز لنگ کی پیدائش 13 اپریل 1326 کو اسبکستان میں ہوئی اپنی بے مثال بہادری اور رن نیتی کے بدولت تیموز لنگ نے ایک ایسی سامراجے کے استحاپنا کی جس کا ایک سرہ دلی تو دوسرا سرہ آٹومن ایمپائر سے لگتا تھا امیر تیموز کے بارے میں یہ بات بہت ہی مشہور ہے کہ ان کی بہادری کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے سامنے دنیا کے بڑے بڑے یودھا بینا لڑے ہی ہار مان لیتے تھے تیموز لنگ نے اپنی زندگی میں کئی جنگیں لڑی اور اپنی پوری زندگی میں انہوں نے ایک بھی جنگ نہیں ہاری دوستو اس لشٹ میں اس کے بعد نام آتا ہے سلاودین ایوبی کا سلاودین ایوبی کا نام ان چنندہ شکشیتوں میں شامل ہے جن کو ان کی بہادری کے سارتات ان کی دریا دلی کے لیے بھی یاد کیا جاتا ہے آپ کو بتا دے کہ ایوبی سلطنت جو کی شام کی ایک مشہور سلطنت تھی اس سلطنت کی بنیاد سلاودین ایوبی نے رکھی تھی انہی کے دوری حکومت میں مسجد اقصہ مسلمانوں کے پاس بھی آ گیا تھا سلاودین ایوبی کو آج بھی پوری دنیا ایک قابل یودھا کے طور پر مانتی ہے دوستو اس لشٹ میں اگلا نام ایسا ہے جس نام کو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا وہ نام ایک ایسے انسان کا ہے کہ جن کا مقابلہ کرنے سے لاکھوں کی فوج بھی ڈرتی تھی اور اس بہادر انسان کا پوری مسلم قوم پر ایک بہت بڑا احسان ہے اور وہ احسان ہے نبی کے نوازے امام حسین کے قاتلوں سے ان کی شہادت کا بدلہ لینے کا دوستو ان کا نام ہے مختار السکوی شاید آپ لوگوں میں سے کئیوں نے یہ نام سنا بھی نہ ہوگا بات آج سے لگ بھگ چودہ سو سال پہلے کی ہے جب اللہ کے نبی کے نوازے امام حسین کو شہید کر دیا گیا تھا تب وہ مختار السکوی ہی تھے کہ جنہوں نے امام حسین کے قاتلوں سے چن چن کر بدلہ لیا تھا ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اتنے ماہر جنگجو تھے کیوے اکیلے ہی لشکروں کا سامنا کر لیتے تھے بے شک آج کے اتحاس میں انہیں بھلا دیا گیا ہے لیکن مسلمانوں کے دل میں وہ ہمیشہ ایک بہادر جنگجو کے طور پر زندہ رہیں گے دوستو اس لشٹ میں سب سے اوپر جو نام ہے وہ نام ہے حضرت علی کا کہا جاتا ہے کہ جہاں سب جنگجووں کی بہادری ختم ہوتی تھی اس کے بعد حضرت علی کی بہادری شروع ہوتی تھی ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ جب بھی میدان جنگ میں جاتے تو انہیں اس بات سے بلکل بھی فرق نہیں پڑتا کہ سامنے کتنا بڑا لشکر ہے وہ اکیلے ہی ایک فوج کے برابر تھے اپنی زندگی میں حضرت علی نے کئی جنگیں لڑی اور ان میں سے ہر ایک جنگ میں انہیں جیت ملی دوستو اس بات میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ جب بھی دنیا میں بہادری جنگجووں کا ذکر ہوگا تو اس میں حضرت علی کا نام سب سے اوپر آئے گا آج کی اس ویڈیو کو یہی برختم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں ساتھی چینل کو سبسکرائب کر کے بگل والے بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ آنے والے حضرت ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ کو ملتی دیں